ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو ضرور پیس کیجئے نیکسٹ ویڈیو کی اپ ڈیٹ کے لئے جزاک اللہ خیرہ کتابیں ایسی لکھ دی گئی آپ کے لئے نماز کے طریقے کی کتاب کیا ہنفی مسلک کے مطابق نماز کے طریقے کی کتاب کا دے وہ کیا جی ہو نماز کا طریقہ کتاب و سنت کی روشنی میں وہاں تو صحیح بات ہے ہنفی مسلک پر اس کی روشنی میں تو کوئی الگ مسلک اترا کیا کتاب و سنت کے علاوہ بھی کوئی اور اترا کیا ہمارے مسلک میں کیا عورتوں کو مسجد مانے کی اجازت نہیں تم کونجی ہوتے بغاری کی حدیث اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجد سے آنے سے نہ روکو اللہ کی رسول کا قول ہے اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجد سے آنے سے نہ روکو اور یہاں امام بولتا ہے کہ ہنفی مسلک میں جائز رہی ہے ہنفی مسلک میں یہ تو جائز نہیں لیکن ہنفی عورتیں پچر کو جاؤ جا سکتی ہیں مال کو جاؤ جا سکتی ہیں فیشن کو جاؤ جا سکتی ہیں کلک کلپ کو جاؤ جا سکتی ہیں ان کو منع کیا کہ تو مسجد کو ایک جاؤ نہ بگڑ کو جانگی اچھی بنیں گے کمس کم مرد تو کہیں نہ کہیں کچھ سن لیتا عورت کو سننے کا یکی موقع ملتا اگر وہ مسجد آتی جمعہ وغیرہ کا سن وہ بھی نہ سنو اسے بک کا جاہل انپڑ بنا کے رکھو کھالی کھانا پکانا کھلانا پلانا کھالی کھانا پکانا کھلانا پلانا اس میں بنا کے رکھو ہنفیت کو ماننے والی کیا ہے کالیج کو جا سکتی ہے ہن گمرہی میں پڑھ سکتی ہے چکروں کے ساتھ پھر سکتی ہے ان سب پہ ان کو کوئی ریمارک نہیں ہم مسجدیں کھول کے عورتوں کے لیے لگے احتمام کر کے رکھیں کہ دیکھو بھائی آؤ اے کیا جی تمہیں عورتوں والی مسجد کو جاتے سکیں مسجد کو یہ سا پوچھتا کر دے کیا پوچھتا ہے عورتوں والی مسجد جاتے سنا تمہیں اے کیا تمہیں عورتوں والی مسجد کو اپر ہاتھ بر لیے میں میں بچپن میں سنا یہ کاج میں کہہ رہا تھا ہمجھے بھائی یہ لگوں سب حشر کے میدان میں اللہ اورتوں والی مسجد کو کھڑا لیں گا بھائی ناں کو کان عورتوں والاک کھڑے رہنگے کان عورتوں والاک کھڑے رہنگے کان عورتوں والاک کھڑے رہنگے پوچھنا اس سے چھو وہ کونسی جگہ رہنگے پوچھنا جہاں عورتوں والاک کھڑے رہنگے کان مردوں والاک کھڑے رہنگے ذرا بول ہاں عجیبت سوال ہی کہاں پیدا ہوتا کہ اللہ کے رسول نے رجال کے لیے مردوں کے لیے نیچے عورتوں کے لیے اوپر بولنے کا سوال ہی کہاں ہے کہاں ہے حدیث میں اس لفظ تم نے جو تفریق کیا وہ کہاں سے کیا اللہ کے رسول مرد تھے ہے نا تو اللہ کے رسول کہاں بانتے ہوں گے تمہارے مطابق ناف کے نیچے اچھا بھائی چلو مان لیے اب جمیں اوپر جو بنتے ہیں عورتوں کو بالکل صحیح بولتے ہیں وہ کہاں سے دلیل لیے اللہ کے رسول مرد اب اس میں بھی کہتے ہیں بھی شک ہے گیا معوض باللہ اب تمہارے کہنے کے مطابق نیچے ہاتھ بننا تو نیچے ہاتھ بن لیا اللہ کے رسول بھی نیچے ہاتھ بن لیا بھلو بالفرض مان لیا اب تم ہی کہتے ہو مرد نیچے ہاتھ بنیں گے عورتیں اوپر ہاتھ بنیں گے میں پوچھتا ہوں عورتیں اوپر ہاتھ بنیں گے نہ کون بولا ہو وہ کہاں سے لے تم اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے رسول اوپر ہاتھ بھی باندھے تب ہی تمہیں بول سکتے ہیں عورتوں میں اوپر حد بن سکتے ہیں کیونکہ عورت کے لیے مرد کے لیے سب کے لیے اتبا کون جی ہاں اللہ کے رسول ہی تمہیں تفریق کرتے ہو مرد نیچے عورت اوپر بولتے ہو کون بولے ہیں دیکھو کیا کیا بولتا دیکھو ہمارے امامہ کو سب کیا کرتا یہ دیوانے بات آنے اس میں تجلیل کی کوئی بات نہیں تم نے دراصل کیا کیا عوام کو بہکاوا تم نے رکھا ہوا ہے یہ ہے ہی نہیں تو تین سو ہجری تک کوئی عمل ایسا نہیں ہوتا تھا کہ اس میں یہ ہی ہیں اس میں یہ ہی ہیں بول کے جو صحیح ملتا کتاب و سنت سے ملتا عمل کر لیتے آج بھی صلفیوں کا اصحاب الحدیث کا اہل الحدیث کا یہی منحج ہے ان کا امام ایک ہی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقیہ سب اماموں کی بات مانتے ہیں عالموں کی بات مانتے ہیں اس وقت سے مانتے ہیں کہ یہ قرآن و سنت سے دلیل دیتے ہیں اگر کوئی امام کوئی عالم قرآن و سنت سے دلیل نہ دے وہ کتنا بڑا چھوٹی کا امام کیوں نہ ہو اہل الحدیث کہتے ہیں کہ اس میں انہوں نے خطا کی غلطی کی یہی بات تو تھی صحابہ میں بھی یہی عمل تھا اب بعد میں آنے والے علماء خاص کر انہی کے بھی اس بات میں سپڑے گئے اگر ان سے پوچھا گیا ایک آدمی نیا نیا اسلام قبول کرتا ہے ابو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بولنا کی نہیں ساتھ میں ابو حنیفہ کے امامت اور ان کی تقلید بھی بولنا کی نہیں کی کیا کرنا ہونے بولو نا بھائی اگر یہ واجب ہو گئی تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے بعد ایک دوسرا جملہ بولنا ہونے میں امام ابو حنیفہ کا مقلد ہوں بول اب کوئی سے مانتا ہے کیا کوئی مسلمان ہونا چاہتا ہے تو وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر اکتفا نہیں کرنا بلکہ ساتھ میں بولنا ہونے ابو حنیفہ کا بھی میں مقلد ہوں تب بچ مسلمان ہوتا نہیں تو نہیں مسلمان ہوتا بول سکتا کن تبی تو پھر کیسے لائے ہمارے اوپر فقط جو نیا مسلمان ہوتا اسے لا الہ الا محمد الرسول اللہ کا تھی کیوں تم گھڑے اس واسطے آج پسے اسی وجہ سے بہت سے ایسے بڑے بڑے کیا ہیں اسکالرز جو دوسرے مذہب کے تھے ہمیں پتا چلتا ہے کہ اسلام قبول سچا ماننے کے باوجود قبول نہیں کیا انہوں نے دیکھا کہ اگر میں سچا ماننے کے آ جاؤں ہر فرخہ بولے گا میرے اس میں آؤ میں کہاں جاؤں ہرے جو پرابلم میرے مذہب میں ہے یہ مذہب میں بھی وہی پرابلم ہے چھوڑ دو ہم ڈیکلر ہی نہیں کریں گے بات کہاں تھا کہ صحیح یہ مال ہوں نے لیکن امبیتکار کے بارے میں یہ بات میں نے خود پڑھی ہے کہ وہ دل سے مانتا تھا کہ مذہب اسلام صحیح ہے اور لوگوں کو بھی بولتا تھا اپنے اپنے چھوڑکاس جو بھی تھے اگر کوئی مذہب تم چاہتے ہو تو اسلام پہر بھی کرو اور کھل کے ڈیکلر کرنا بھی چاہتا لیکن درتا ہے تھا کہ ڈیکلر کرنے کے بعد ہنفی بنے یا شافی بنے یا ہنبلی بنے یا مالکی بنے اس وقت سے ڈیکلر ہی نہیں کیا یہ فرق دراصل اسلام کو روکنے کا سبب بن گئے اتنی بڑی بڑی کیا ہیں مسیبتیں آئیں پھر بھی ہمارے علماء ٹس سے مس نہیں گئے آج بھی وہی چیز کیا کرتے ہیں ہمارے اوپر ڈالتے ہیں موسیقا